بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں گوھر پر شیستہ کے بریٹ فارم سے آپ کی کیپنگ میں حاضر ہوں گے سب سے پہلے ترخواست ہے کہ چلیلے سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن زیدہ دوبارے سکے دو خبریں میرے پاس جب میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے ایک خبر یہ ہے کہ حکومت کو کس جگہ پر بغاوت کا سامنا ہے اپنے ہی ارکان کے ساتھ اور پسرا یہ ہے کہ اپوزشن نے کیا سٹریٹیجی بنائی ہے آپ دون وقت یہ کسی بھی جو لائے ملہ اس کو نکام بنانے کے لیے دونستی آپ سے شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ سیفز کروں کہ اس وقت میں موجود ہوں فیپس پارٹی کے لانگ بارچ میں بلاوہ بٹو زرداری صاحب ابھی تک اس لانگ بارچ میں نہیں پہنچے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ترانے چل رہے ہیں جی یہ بٹو کے نارے لگ رہے ہیں رش ہے لوگ ہیں بیس تہاشا جوش ہیں ویسے ایگل میں تندرسل لہور یہ یہ نکلے کوئی نہیں ہے اپنی لاہور کے لوگوں نے آنا ہے یہ وہ لوگ ہیں کسی سے جو پیچھے سے بلاول صاحب کے ساتھ چلتے چلے آ رہے ہیں کراچی سے جو یہاں شروع ہوئے ہیں اور یہاں تک ساتھ ہیں اور مجھے ان میں سے کسی کے چہرے کے اوپر نہ تھکاوت نظر آئی ہے نہ میوسی نظر آئی ہے بلکہ جوش ہے بلولا ہے اور بڑے پرمید ہیں کہ ان کا لیڈر جو کہہ رہا ہے وہ اس کے مطابق سارا کو جونجی ہوئے گا بلکہ جانے دیتے ہیں تو یہ ایک لوگوں میں بہت زیادہ جوش ہے اور بہت جزبے کے ساتھ یہ آگے بڑھے ہیں آج پیپس پارٹی میں ایک جو انٹری ہو رہی ہے مدیر عفضل چند صاحب کی وہ اس انٹری نے بہت زیادہ پولٹیکل جو وائبز دی ہیں اس میں پیپس پارٹی کا جو پنجاب بہت زیادہ جہلا ہے وہ بہت زیادہ چار تکھائی دے رہا ہے آج میں بھی وہاں پر مجھوک تھا جو چند صاحب کے گھر میں بلاول صاحب آئے بلاول صاحب کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی وہاں پر بہت ساری باتیں ہوئی بہت ساری چھوٹے ڈسکس ہوئی مثال کے طور پر میں اب کچھلے ایک بات بتا رہتے ہیں کہ میں نے وہاں پر بیٹھے ہوئے ایک جو دیپریر صاحب جو کہ زیادہ پنجاب بننے کی بڑے شدید خواہش رکھتے ہیں اللہ عددہ انہوں نے زندگی پہلی اور آخری خواہش آئی گی حالت وہ پوری ہوگی کہ نہیں ایک دفعہ تو پھر دو ہوگی یہ پر میں دوسرے صاحب نے کر دی اب بھر دفعہ ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ آنے والا مطلب ہے لیکن ان کی طرف سے ایک بیان آیا اور اس بیان کے مطابق یہ تھا کہ جناب حکومت کے جو مشیر ہیں وہ حکومت کو لیٹ پیں گے اور یہ سارا عوام کے اور عمران کے دویر خدیج پیدا کر رہے ہیں یہ بیان پرویجلے کی طرف سے ہے تو وہاں پر یہ بات کہی گئی کہ پرویجلہ ہی سمجھ نہیں آرہی کہ یہ ایسپا سے ہو جنہا کہ نہیں ایسپا سے ہو جنہا وکٹ کی ہر سائٹ میں کھل رہے ہیں جس کے جواب میں وہاں پر مکلے کمر امان کائرہ صاحب اور انہیں ہسنے ہوئے کہا کہ پرویجلہ ہی صاحب کے پارے میں یہاں میں کوئی بات نہ کر رہے ہیں چھوٹا ہے چھوٹا ہے چھوٹا ہے چھوٹا ہے اس کا ایک ڈیک راؤڈ ہے تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ کائرہ صاحب یہ ہے نا وہ پرویجلہ ہی صاحب کے ڈسے ہوئے آپ کو میں جات دلاتا ہوں کہ جب یو سرادہ کلانک صاحب کو ہیں وہ وزیراعظم نہیں رہے تھے تو اس طرح پر زمان کائرہ صاحب آگلے وزیراعظم کے امیر باتے لیکن چودری گاڑکے ہیں نا ساڈل آکے جو اور تو چودری نہیں ہوئے گا اسی آپ بنا گئے لہٰذا وہ نہیں ہو سکا تھا اور پر ظاہر ہے کہ جو گرہ ہے وہ راجہ فنیل شرح صاحب کے ساتھ اس پر نکل آیا تو اس بیک راؤڈ میں آپ اس باپ کو سمجھے کہ گائرہ صاحب جائے وہ تب کے کتنا چودری کا ہمارے گھر نہیں کرنی ہے وہاں پر اور بہت ساری چیزیں تھیں حفید شاہ صاحب مرادری شاہ صاحب وہاں پر شیریج ایمام صاحبہ وہاں پر شاہدی اعلیم صاحبہ یعنی پیپلز پارٹی کے زندھ سے آئے ہوئے بھی پنجاب کے بھی ہیں ندید چوٹی ہوئے، راجہ پیزر شنو ہوئے پیپسن مدرہ صاحب ہوئے، سائید چھوما صاحب ہوئے یعنی پوری کی پوری پیپل پارٹی کے لیٹرشیپ وہ اسی طرح دوہور میں مدوب تھی وہ ساری کی ساری چنگ صاحب کے گھر چلی گئی اور چنگ صاحب وہاں پڑی کی احترام کے ساتھ واپس پارٹی میں لیا ہے مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ جس طرح سے پیپلز پارٹی کا یہ لاغ بات چل رہا ہے اور جتنے لوگوں کی شرکت ہو رہی ہے پکو برگی ہے، پکو کی برگاں آتا ہے یا چھوٹا ہے جاں قسمہ یہاں ہزاروں لوگ تھے، ہزاروں لوگ تھے درہاں گیارہ وجہ کا ٹائم تھا اور لوگ تھے کہ بیت پرشاہ تھے کہ آؤں پر اچھا اسی طرح اسے پیسے چلے جنہیں نالہ ہوت، وہ ایک پورے کا پورا ہے جو ایک پیپلز پارٹی جو چہتی تھی ایکٹیویٹ کرنا اپنے ورکت کو یا اپنے چاہنے والوں کو وہ اس میں ابھی تک تو کامیاب ہیں اور ابھی لاہور کے لوگ نہیں نکلے جو میرے سارے دوست کڑے ہیں یا کراچی سے آئے ہیں یا کوئی درمیان میں رہی ہیں یا ارحال سے شامل ہونا یہ وہاں لاریہ نہیں نکلے لاریہ نکلنگے پیپلز پارٹی لاہور کیا کہتے کہ لاریہ نکلنگے وہ پانچ چھے پہنے ایک پہنے پہنیں گے وایسے بھی آپ کو پتا ہے یہ بھٹو یہ بھٹو ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ لاریہ نکلنگا میں آپ لوگیاں تھے کہ سانوں سے چوٹی یہ لیں دنس میں ڈاس میں اکھنا اللہ معاف کرنا چوٹی ہے اکھنا تو دوست کھنے ہم درہ لیٹ نہیں کہا تھی ہی کہ کہ ہم لاہور جاگے گا پاکستان جاگے گا یہ ایک سیاسی اعتماد سے بات کروں یہ حقیقت ہے ایک بات تو اب لاہور کو جگانے کے لیے پلاوات سب آ رہے ہیں وہ کی طرح جاگ سکے گا جگا پائیں گے یا نہیں جگا پائیں گے جگا پائیں گے سچی بات ہے پرپرز پارٹی کے جو پنجاب کی تنظیم ہے انہوں نے بہت کام کیا ہے لاہور کے اندر اس جلسے کو اس کارواں کو کامیہ بنانے کے لیے اب لوگ کتنا ان کی بات کے اوپر لیپ بیک کہتے ہیں یہ اگلے کچھ دین میں آپ کو بھی نظر آجے گا مجھے بھی نظر آجے گا مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لانگ مارچ ہے یہ ایک لوگ کے اندر ہام آدمی کے اندر ایک پولٹیکل جو پہنا مطلب ان کی اپیٹائٹ ہے اور لوگ جو سیاسی ہیں تکنیبن لوگ ہیں ان کو بغیرہ طور پر اس سے ایک کیا کہنا چاہیے ان کی تسکین ہوتی ہے کہ جناب کوئی ہے جو ہماری یہ وعد اٹھا رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو معاشی حالات ہیں وہ اتنے زیادہ خراب ہیں کہ لوگوں کے پاس دوبت پھانے کے روٹی نہیں ہے میں دلہ اور چاہیے بیٹھا لاہور کی میں آپ کو یہ حال بتا رہا ہوں کہ یہاں پر اگر آپ جو پوش ایریاز ہیں اس سے تھوڑا سائیڈ تو ہو جو نا یقین کریں کہ آپ کو مسئلہ بن جاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کپڑے کو پڑے پائے لے کے شاید ہے نہیں کوئی برہمڑا دی اولاد ہے حالانکہ سیدھے آپ انحال دے شور درہ مارل ہوگا لیکن یہاں پر لوگ ہیں وہ آپ کو بقیدات کر لے جاتے ہیں واسطے دیتے ہیں کہ سر کارجی خان نے کچھ نہیں ہے یہ حالات جسے انہوں نے کی ہیں پرکستان کے امام کے اور یہی وہ چیز ہے جو عمران خان کی کو لے کر بیٹھی لیا اور میرا خیال ہے کہ ابھی تک وہ جو ہے ان کو بھی اس چیز کی ہیٹ پہنچی ہے تو انہوں نے عمران خان دیکھیں مولفتہ بولڈ آتا بھر میں آتا ہوں اس خبر کی طرف دو خبریں میں نے آپ کو بتایا ایک تو یہ ہے کہ عمران خان ساتھ میں ان کو اپنی پارٹی کے اندر دو بھی سارے بھاگیاں رہا سامنے اور وہ کیسے ہے واقعہ یہ ہے کہ آج سے دو تین روز پہلے آپ جانتے ہیں کہ مہنسلائی کو عمران خان صاحب نے بلایا تھا اور ساتھ عثمان دوزار کو بھی بلا لیا تھا اب زیر اللہ پنجاب وہ پہنجی کمرے تے باہر بیٹھا ہے اندر مہنسلائی سے بولا کہات ہو رہی ہے اب جو عثمان دوزار صاحب ہیں ان کو آپ کو مرزی کہتے ہیں ان کی کارکردگی پر بڑی باہر ہو سکتی ہے ان کی کارکردگی میرے ساتھ عثمان دوزید ہوئی ہے لیکن چلے باہرال لوگ کہتے ہیں کہ انہیں کاملک ہے مگر میں آپ کو بتا ہوں وہ پائی اگا پورے دن آرہ جانتے ہیں اس کو ساری وائلز پودکر میں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں اور اسی لیے پندرہ ایم کی ایس جن کا تعلق فیصلہ باد اور سرگوڈا اور ڈی جی خان ان دیوین سے ہے ان کی طرف سے اصل عمر کو یہ پیغام دیا گیا کہ جناب اگر عثمان دوزار کو بدلا گیا اور پرویز وائی کو وزیر اللہ بنانے کوشش کی گئی تو ہم آپ کو ووٹ نہیں کریں گے اور یہ پی ٹی ای کے ایم پی ایس ہیں یاد رکھی گا یہ ترین گروپ سے ہٹ کے ہیں یاد رکھی گا کہ یہ وہ ایم پی ایس ہیں جن کو آپ سمجھ لیں کہ یہ عثمان ہزاری گروپ کیا ہے یعنی ایک پی ٹی ای اور پی ٹی ای میں کئی گروپ ترین گروپ عثمان ہزار گروپ ایک دو گروپ ہے جو پندرہ بارہ پندرہ ایم پی ایس ہیں غزن فرواد شینہ وغیرہ وہ گروپ تو کئی گروپ جو ہیں اس کا پی ٹی میں بن چکے ہیں انہوں نے صاف پیغام دے دیا لہٰذا فرویز علی کے وزیر اللہ بننے کا عمران حان علو چانس جڑنا فلال کٹ گیا نواز شریف تے مندہ ہی نہیں تو کاتا پھائی میں کل ہی بڑھا اپنے پیہ کرچ کرنا میرے بھوٹوں کے اوپر آپ کیوں بنے وزیر اللہ تو یہ ایک مسئلہ ابھی تک بنا ہویا تو پرویز رہی جو ہے اس لئے کبھی اس طرف کھیلتے ہیں کبھی اس طرف کھیلتے ہیں بار بار فون کیونکہ ویڈس اپ تے نمبر ہی باندھتا ہوگی فیصلہ آب ہی کرنا پہ گا بہر حال دوسری خبر یہ ہے کہ چونکہ حکومت ہر چیز کو لائے ملائے بناتے ہیں ظاہر ہے یہ اب آپ جب میدان میں اترتے ہیں اور چیز کا ایک کھیل سمجھے جاتا ہے سیاست کو اس میں ہر بندہ پڑی چور چارل لانتا ہے کہا یہ کیا کہ جناب عمران خان کے خلاف نہیں آئے گی پہلے عدم اعتماد بلکہ سپیکر صاحب بھی انہوں نے اسی کٹے گوڑے ہو لینا تو اس کے لیے انہوں نے سٹیٹیجی یہ بنائی کہ اگر سپیکر کے حلاف عدم اعتماد آتی ہے وہ حکومت جو ہے وہ اپنے ارکان اسمبلی کو وہ اندر جانے سے روک رہے گی کہ جناب آپ نے اسمبلی کے جلاس میں شرکت نہیں کرنی پتہ لگے جائے گا جیے کوئی جائے گا تو پہی پھڑے جائے گا جناب اس کے اوپر ہم ٹریکشن کلال رکھوا دیں گے سپیکر بھی سٹڑا ہوئے گا یہ بکلک جو ہیں تھوٹس وہ چلتے رہتے ہیں سیاسی جماعتوں نے تو انہوں نے ایک ہائپیو تیٹیکلی اس بات کے لیے پر غور کیا اور یہ ایک سٹیٹیجیز ہی بنائی وہ اکھرین ہے بہو جی جو پپس پارٹی کے ساتھ وہ بارہ سے پندرہ امیلیس ہیں انہوں نے ان کو یقین دلایا ہے کہ جتے کب ہوگے بھائی جن کون جو وہاں کے رکھنے اسمبلی رہیے نہ رہیے کوئی مسئلہ نہیں ساڑنا گلی ٹکٹ پکی کرو بہو جی تو ہم آپ کے ساتھ ہیں ویسے انہوں نے سندھیوں کی تضاعت دی ہے تو بلوچید اوزر کے بھی گے بھی ہیں میں دعویج کہہ رہے ہیں پنجابی نہ نہ سمجھ لینا سارے پنجاب سے زیادہ لوگ نولی کی طرف جا رہے ہیں پپس پارٹی کی طرف ہی ہیں کم ہیں تو انہوں نے کہا کہ جہاں پہ سرکار آپ کہیں گے ذرداری صاحب صاحب ہواں پر حاضر ہو جائے گے اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے آپ صرف ہمیں ہمیں کنفرم کریں تو یہ تعداد تو صرف پپس پارٹی کلین کر رہی ہے کہ ان کے پاس ہے جنہوں نے لیسٹ بنا گئے بیٹھے اٹھائیان جانے دی اوکھری ہے ترین صاحب ہمیں بمار ہیں وہ جب آئے گے تو انہوں کو لیسٹ اوکھری ہے تو بھائی جان بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جائے نا ان کو اس وقت ہر طرف سے شدید قسم کی ریزنٹمنٹ کا سامنا ہے ہر طرف سے گو عمران گو کے ناروں کی آوازیں ہیں پبلک میں آجیں ہیں دو آواز ہے اپڑے کار یعنی پی ٹی پی بات کرے وہاں پر لوگ کھڑے ہو کہتے ہیں کہ سر گیس بھی نہیں ہے اور ندیم ازر چانٹی صاحب مدبر اور بہترین شہسردان جائے وہ بھی چھوڑ جائے تو گالتے پہنکیتے خراب ہے نا ایسی نہیں ہے جو اتنی ساری باتیں کتنے ایسے سے ہم لوگ کر رہے ہیں کچھ باتیں ہیں نہیں بتائی جا سکتی رہ رہا ہی ہے بھو جی پہلے دی کئی بات بتایا کہ آسمہ جنگیری وہاں تھی جو مجھ جیسے شودروں کا کیس لڑ لیتی تھی ان پہ وہ بھی نہیں رہی لہذا تھوڑا سا در کے کہہ لیں یہ احتیاط کہہ لیں ساری باتیں نہیں بتا سکتے مگر یہ ہے کہ یہ اس کا صورتحال ہے پیپس پارٹی کے کارٹنگ ہیں وہ بڑی تدار میں ہیں لہور یہ نکلیا کوئی نہیں لیکن پیپس پارٹی والے کہتے ہیں کہ نکلے گا ضرور اب اس کا انتظار مجھے بھی ہے آپ کو بھی ہے اور سارے پاکستان کو ہے کہ اگر لہور نکلے گا بلاول کے ساتھ تو پیپس پارٹی پنجاب میں دوبارہ روائیو کرے گی ورنہ پھر اس کا اثر تو ہے اتنا نہیں ہے کہ پنجاب بن کر سکتے یہ میرا خیال ہو سکتا ہے کہ آپ کا خیال مجھ سے مختلف ہو جو بھی آپ کا خیال ہوگا لیکن دیسینسی کے ساتھ اتنا ہی ملتے ہیں کے لئے بھی لوگ